بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت جب حیض سے پاک ہوتی ہے یا پھر نفاس سے بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کے بعد جب پاک ہوتی ہے تو جو گسل کرتی ہیں ان میں سے کچھ حضرات کیا کرتے ہیں جس پانی کو لے کر وہ گسل کرے گے جس پانی سے نہائے گی اس پانی پہ کلمہ پڑھ کے دم کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اس پانی کو دم کرتے ہیں پھونکتے ہیں پھر اس پانی سے گسل کر آتے ہیں یاد رکھیں یہ بالکل غلط بات ہے یاد رکھیں یہ مسئلہ جو ہے فتاوہ دارللوم رقم الفتاوہ اکتالیس ہزار چھہ سو پندرہ پہ اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے لہذا یہ جو کام کر رہے ہیں کہ عورت اگر پاک ہو رہی ہے اس پانی کو کلمہ پڑھ کے دم کیا جاتا ہے ایسے ہی اگر مرد ناپاک تھا پاک ہونے جاتا ہے وہ بھی کبھی کبھی پانی کو کلمہ پڑھ کے دم کرتا ہے پھونکتا ہے پھر اس پانی سے گسل کرتا ہے یہ غلط بات نہیں شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں یہ سب بے فضل باتیں ہیں ایسا کوئی حکم شریعت میں نہیں ہے اس لئے آپ کو گسل کرنا ہے جو صحیح طریقہ ہے اس طرح گسل کرئے میں نے گسل کے مطالب کی سائد کے ایک ویڈیو ڈالی ہے گسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے وغیرہ تو بہر کیف گسل کے وقت کلمہ پڑھنا یعنی گسل کے وقت کلمہ پڑھنا یا کلمہ پڑھ کے پانی کو دم کرنا گسل سے پہلے ناپاکی کے گسل سے پہلے یہ غلط بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس طرح کی بات شریعت میں آپ داخل نہیں کریں ورنہ آپ کو جو ہے سخت مجرم شریعت کے سخت مجرم قرار دیے جائیں گے شریعت کے مطابق اگر شریعت میں ایسی باتیں آپ داخل کریں گے شریعت سمجھیں گے یاد رکھیں پھر سخت گناہ ہوگا اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح علم اور صحیح بات کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں